میجر پر موت کا نوول گوریلہ اٹھا تھا اور اس وقت خوفیہ نشرگاہ سے خبر ختم ہو جانے کے بعد جنگی نشمن نشر کیے جا رہے تھا تمثیلہ کا خیل تھا کہ یہ جگہ ماسٹر فینی کے مکان سے غافت ہوئی تھا ایک طویل سرن کے طریقے یہاں تک پہنچ چیتا ہے ماسٹر فینی کے مکان میں یہ خوفیہ تیخانہ تھا وہ تینوں پہلے اس تیخانے مترہ تھا اور پھر تیخانے کے دروازے سے اس سرنہ میں داخل ہوئے تھے راجن نے ایک ٹوڑ جرالی تھی اور وہ اس ٹوڑچی روشنے میں دس منٹ تک چلتے رہتے سرنگ کے اقتدام پر راجن نے کسی میکانیزم کو ہرگت دے کر باہے ہاتھ پر ایک خلا پیدا گل لیا تھا اس سے گزرنے پر انہوں نے اپنے آپ کو ایک گول سے کمرے میں پایا تھا پھر زیرین ہے تیگر کہ وہ اس کے اوپرے حصے میں پہنچے تھے اور یہیں وہ خوفیہ نشرگاہ کائم تھی شہنیلہ نے تمثیلوں کو بتایا تھا کہ دراصل ایک قدیم پنچکی ہے جو طوی لڑسے سے ویران پڑی تھی اس لئے ان لوگوں نے اسے اپنے کام کے لئے مفید جانا شہنیلہ کے بیان کے مطابق بیس پچھے سال پہلے پنچکی اور ماسٹر فیٹی کا مکان ایک ہی آدمی کی ملکیت تھا اس میں کسی مقصد کے لئے سرنگ بنوائی تھی بات میں جب ماسٹر فیٹی نے مکان خریدہ تو سرنگ بھی اس کیل میں آئی لیکن وہ اسے استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا پھر اب جب گوریلا جنگ شروع ہوئی اور ماسٹر فیٹی ان گوریلوں کا سخصے بڑا مدر بن گیا تو سرنگ کام آئی خوفیہ نشرگاہ کائم کرنے کے لئے یہ نہایت مناسب جگہ دی لیکن ماسٹر فیٹی کے مکان میں بھی خوفیہ نشرگاہ کا قیام ممکن تھا تمسیلہ کی اس بات کے جب میں شینیلہ نے بتایا تاکہ جان موش کر اس سے پہلے ہوتائی کی گئی ہے تاکہ کسی وقت ہیٹ پارٹر یعنی ماسٹر فیٹی کا مکان خطرے میں پڑ جائے تو وہ بھی خوفیہ نشرگاہ رہے اور یہاں کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو شینیلینا نے یہ بھی بتایا کہ پنچکی میں برائے راز داخلہ بھی ممکن ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرتے دروازہ ہر وقت بند رہتا ہے وہ دروازہ اس لئے استعمال نہیں کرتے اگر کوئی انہیں اس ویران پنچکی میں استعمال ہوتے دیکھ لیں تو خوفیہ نشرگاہ خطرے میں پڑ جائے گی وہ کے پنچکی کے غریبوں چار میں آبادی نہیں تھی لیکن ممکن تھا کہ کوئی بھولا بٹ گا ادھر آ نکلتا اور انہیں پنچکی میں داخل ہوتے ایسے نکلتے دیکھ لیتا سرنگ کا راستہ تیگرتے وہ اور بہت سی باتیں ہوئیں تھی تمسیلہ کو بتایا گیا تھا کہ ان لوگوں کے کورٹرز سیاہ رات اور صبح کی تلاش ہیں اس پر تمسیلہ نے راجن کو عید دلایا تھا اس نے پہلے بار اس سے شناسہ یہ حاصل پیدا کرتا ہے سیاہ رات ہی گادہ اور بابنس کی توجہی یہ لیتی ہے کہ خالیت میں ڈوب کر وہ باز وقت بے تکیسی بات کر جاتا ہے تمسیلہ کی اس بات پر راجن اور شینیلہ خوب حسے تھے اور راجن نے بتایا تھا کہ اس سے اس پر شینیلہ کا شعبہ ہوا تھا اسے ملنے چاہنے والی اطلاع کے مطابق شینیلہ اسی دن پہنچنے والی تھی ہو چونکہ شینیلہ کا سورت آشنا نہیں تھا اس لئے اس نے گھوٹ ورس کا سارا لیا تھا اس طرح اسے پتا چل گیا تھا کہ اس کا شکہ آلہ دے اور شینیلہ بھی نہیں پہنچی شینیلہ نے بتایا کہ راستے میں ایک جگہ ملیٹری نے اسے روک لیا تھا اور چوبیس گھنٹے تک اسے روکے رکھا تھا وہ نہ جانے کیوں کہ اس کی طرف سے شک میں پڑ گئے تھے لیکن تبیل پوچھ گچ کے بعد ان کا شک رفع ہو گیا اور چوبیس گھنٹے